الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد تاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ابھی نماز میں سور تکاسر پڑھی میں نے تو اسی وقت یہ بھی خیال آیا کہ اس کی جو آخری آیت ہے اس کے بارے میں اس کے مضمون کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے پھر ابھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ حدیث اس کے مناسبت سے کونسی پڑھی جائے گی تو وہ ابھی ذہن میں آئی اللہ نے کرم فرمایا اور وہ حدیث میں نے پڑھی الحاکم التکاسر کی جو صورت ہے جو ابھی نماز میں پڑھی گئی ہے عام طور سے پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز میں آپ لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں اس کا مضمون شروع تو یہاں سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں غافل کر دیا مال میں مال کی کسرت میں آگے بڑھنے کے جذبے نے یا مال پر اور اپنی تعداد پر فخر کے جذبے نے تکاسر کے دونوں ترجمہ ہوتے ہیں مال میں آگے بڑھنا اور کسرت کا مقابلہ کرنا میرا مال زیادہ ہو جائے اور تفاخر کے معنی بھی آتے ہیں کہ مال کی کسرت اور تعداد کی کسرت پر فخر کرنا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا اس کے بھی دو مطلب ہیں کہ تم مال اور اس کے چکر میں رہے یہاں تک کہ مر گئے قبر تک پہنچ گئے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ فخر کرنے پر آتے تھے ہماری آبادی زیادہ ہمارا قبیلہ زیادہ ہماری برادری کی تعداد زیادہ تو گننے کا نمبر اگر آیا تو قبریں بھی گننے لگتے تھے کہ دیکھو یہ ہماری قبریں ہیں یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کوئی سب یہ جذبہ ہو فخر کا چاہے پیسے پر فخر ہو یا تعداد پر دونوں غلط ہیں اور دونوں اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا الہاکم التقاسر تمہیں غافل کر دیا اس تقاسر نے یہ صورت ہے اور اس کے درمیان میں درمیان یہ آیتوں میں کئی باتیں ہیں ان کی تفصیل میں نہ جا کر جو آخری ٹکڑا ہے آیت کا صورت کا جو آخری آیت ہے وہ اس پر میں بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَاِذِنْ عَلِ النَّعِيمِ پھر اس دن جب یہ سب ہوگا جہنم بھی سامنے ہوگی یہ آنکھوں سے دیکھیں گے لوگ اس دن تم سب سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی ان کا کیا حق ادا کیا کن کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال کیا یہ سوال ہوگا اب جب یہ سوال ہوگا تو اس کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جائے اب نعمتوں کی بات آتی ہے تو ہمیں سب کو یہ بات یاد ہے کہ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ گننا مشکل ہے تو ان کا شمار کیسے کریں ان کو بیان کیسے کریں اس لئے میں سوچنے لگا تھا کہ حدیث کونسی پڑھی جائے کونسی نعمتوں کا تذکرہ ہو جب یہ سوچا کہ کچھ ساری نعمتوں کا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا دو چار نعمتوں کی بات ہو تو یہ حدیث یاد آگئی جس میں دو نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسانوں کو ان کی قدر کی طرف متوجہ کیا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے الفاظ یہ ہیں جو میں نے ابھی پڑھیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں غبن میں ایک تو تندرستی اور دوسرے فرصت ان دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگ بہت خسارے میں ہیں بہت سارے لوگ تو ان پر ہم تھوڑی سی بات کریں ایک تو یہ سمجھ لیں کہ خسارے میں ہونے کا کیا مطلب ہے دو مطلب ہوں گے سہت اور فرصت کی قدر نہیں کرتے غلط استعمال کرتے ہیں یہ بھی خسارہ ہوا اور اس سے زیادہ جو واضح مفہوم یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہینی لوگوں کے پاس سہت نہیں ہے فرصت نہیں ہے تو اگر کسی آدمی کو اللہ تعالی نے سہت دی اور فرصت دی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے سہت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ سہت بہت بڑی نعمت ہے اور بیماری بہت مصیبت بنتی ہے آدمی کے لیے دنیاوی اعتبار سے شائر نے کہہ رکھا ہے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے یعنی آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو سہت ہو تو وہ بہت نعمت ہے پیسہ ہو اور سہت نہ ہو تو وہ پریشانی ہے تو سہت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے سہت کا ہمارے زمانے میں یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیماری نہ ہو پھر تو کسی کے پاس بھی سہت نہیں ہے اگر یہ مطلب وہ سہت کا کہ کوئی بیماری جسے نہ ہو وہ کہلائے گا سہت مند تو پھر تو کوئی بھی سہت مند نہیں ملے گا اس لیے کہ تھوڑی بہت بیماری تو ہر آدمی کو ہے سہت کا مطلب آپ یہ لے لیں مفہومی اعتبار سے کہ آدمی کام صحیح طریقے پر کر سکتا ہو آپ غور کریں اس اعتبار سے ہم میں سے سب اکثر لوگوں کو اللہ تعالی نے سہت دے رکھی ہے ہم اپنے کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بیماریاں ہیں آج کل کسی کو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مزاج کے کمزور ہوتے ہیں بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اوڑھ لیتے ہیں بیماری کو ان سے ملو تو محسوس ہوگا جوان آدمی بھی کہ حضرت طبیت خراب ہے دعا کر دیجئے یعنی بوجھ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں دعا کروں گا سہت کے لئے ابھی کر رہا ہوں لیکن تم ابھی سے نیت کرو سہت مند ہونے کی اور نیت کرنے کا مطلب ہے کہ تم یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بیمار ہوں بیماری ہے دعا کرو تکلیف ہو دعا کرو لیکن اپنے آپ کو بیمار سمجھو تو بیماری تم پہ حاوی ہو جائے گی یہ نفسیاتی بات ہے کبھی کبھی میں سمجھانے کے لئے اگر نوجوان کوئی ہے تو میں اس کو اپنی بیماریاں بتاتا ہوں کہ مجھے یہ بھی بیماری ہے یہ بھی بیماری ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے مگر میں بالکل ٹھیک ہوں اس لئے کہ میں سب کام کر پا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں ہے میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ آج کل بیمار وہ آدمی ہے جسے دوہ سے فائدہ نہ ہو دوہ کھا کے بھی اگر بیماری نہیں جا رہی یعنی تکلیف نہیں دور ہو رہی تو اسے تو کہیں کہ بیمار ہے اور اگر دوہ کھا کے کام چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک تو پھر کیا پریشانی ہے بھئی جیسے اللہ تعالی نے غزہ دے رکھی ہے دوہ بھی دے رکھی ہے اللہ سے آفیت و صحت مانگیں مگر مقصد یہ ہے کہ اگر بیماری آگئی تو اس کو اپنے اوپر اوڑھ نہ لیں اللہ کا شکر ادا کریں بیماری ہے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جن کو شگر ہے مجھے بھی ہے ٹھیک ہے روزانہ دوہ کھاتے ہیں لیکن روزانہ کام کرتے ہیں اپنا سارے کام کرتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی کی نعمت ہی ہوئی بیماری میں بھی اللہ کی نعمت ہے کہ صحت دے رکھی ہے اللہ نے بیکار نہیں کر دیا بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو مسلسل تکلیف ہوتی ہے کسی چیز کی درد ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا تو جب آدمی کے مسلسل درد ہو رہا ہے تو وہ کیا کام کرے گا بچارہ تو خیر کہنا یہ ہے کہ صحت کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے لیکن صحت کی قدر کیسے کی جاتی ہے وہ ہم سے عام طور پر نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ کسی بھی چیز میں کمزوری آ جائے تو قدر آتی ہے صحت کی ہمارے ساتھ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ ابھی جسمانی طاقتیں سب کام کر رہی ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق آنے لگا تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کتنا نقصان اپنا کیا ہے وقت ضائع کر کے صحت کے زمانے میں آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے بیماری یا بڑھاپے کے زمانے میں وہی کام کر سکتا ہے آدمی جو عادت ہو کرنے کی اس کے علاوہ نہیں کر سکتا عادت سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا جوانی کے زمانے میں جو چاہے کر سکتا ہے تو ایک تو مسئلہ ہے صحت کی قدر کرنے کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی صحت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر صحت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عامال کرنے کی کوشش کرے اور سب سے پہلا عمل تو نماز ہے ہماری زندگی کی عجیب الٹی ترتیب ہے صحت کے زمانے میں نماز نہیں پڑھتے بیماری کے زمانے میں پڑھتے ہیں جوانی میں نہیں پڑھتے بڑھاپے میں پڑھتے ہیں جب پڑھی نہیں جاتی یہ عام ہمارا ماحول بنا ہوا ہے بات کیا ہے کہ اس وقت جا کر اپنے نقصان کا احساس ہو جاتا ہے تو کرنے لگتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ وہ ہیں جو صحت کے زمانے میں پابندی کریں تاکہ بیماری کے زمانے میں خود بخود ثواب ملتا رہے یہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی نفلی کام کرتا ہے کوئی ورد پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے استغفار پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی فرائض تو معاف نہیں ہے لیکن نفلی کوئی بھی کام کرتا ہے اور پھر بیماری آگئی کسی دن نہیں کر سکا یا سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے کیونکہ وہ صحت کے زمانے میں اور گھر پر رہنے کے حالت میں کر رہا تھا چھوڑا اس نے خود نہیں ہے مجبوراں چھوڑا ہے لیکن اگر ہم جیسا آدمی ہے کہ وہ صحت کے زمانے میں بھی نہیں کرتا تھا تو بیماری میں کہا ہے کوئی ثواب ملے گا اس کو پھر وہ تو کرتا ہی نہیں تھا تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو صحت کے زمانے میں صحت کی قدر کرے اور اس سے گویا وصول کر لے خلاصہ یہ ہے سلمہ کہ یہ جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک مشین ہے آپ جیسے کوئی چیز خریدتے ہیں خاص طور سے جیسے کہاں ہیں ہمارے صادق میں گاڑی ہے آپ نے گاڑی خرید لی تو آپ کیا چاہتے ہیں گاڑی والے کہ دن رات پہیا چلتا رہے ابھی آئیں گے ابھی چلے جائیں گے بکنگ مل گئی تو فوراں نکل جائیں گے کیا مطلب ہے اس کا کہ گاڑی کو زیادہ سے زیادہ وصول کر لیں ایک مشین دی ہے اللہ نے اس سے کما سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کما لیں کمپنیوں میں جو مشینیں لگتی ہیں فیکٹریوں میں جو مشینیں لگتی ہیں کیا چاہتا ہے مالک دن رات چلتی رہے مشین شفٹیں بدلتی رہتی ہیں کام کرنے والوں کی مشینیں چلتی رہتی ہیں کیوں وصول کرنے کے لئے کہ مشین دی ہے اللہ نے تو اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کیا جائے تو بلکل ایسا ہی خصہ ہے کہ یہ جسم اللہ تعالی نے ایک مشین دی ہے اور اس سے وصول کرنا ہے آخرت کے لئے تو جتنوں زیادہ آدمی وصول کر سکے اب وصول کم ہوگا جب وہ طاقتور ہوگی تو صحت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ وصول کیا جا سکتا ہے جب بیماری کا زمانہ آئے گا تو اسی سے پھر کام چل جائے گا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ صحت کی قدر کرے آدمی یعنی صحت کا استعمال اللہ تعالی کی رضا کے کاموں کے لئے زیادہ سے زیادہ کرے اور دوسری نعمت ہے فرصت اس کو وقت بھی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن وقت میں اور فرصت میں تھوڑا سا فرق ہے بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی کام کرنے کو سوچ رہے ہیں اور موقع بھی ہے مگر توجہ نہیں ہوئی کہ چلو کر لیں گے بہت وقت ہے اور پھر موقع نکل گیا اور بڑا اہم کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا وقت ہی نہیں مل رہا ہے تو فرصت کا ملنا کام کرنے کی فرصت کا ملنا یہ ابھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور فرصت تو وقت ہی کا حصہ ہے تو وقت اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے اور ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ اور کوئی بھی نعمت شاید محنت کر کے کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے دوبارہ مل سکتی ہوگی مگر وقت دوبارہ ملتا ہی نہیں ہے ایک آدمی بیمار ہو گیا دوا کھا کے ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالی شفا دے دیں گے ایک آدمی کے ہڈی ٹوٹ گئی پلاستر ہو گیا ٹھیک ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ویسے ہو گئی جیسی تھی جوان آدمی کے تو ٹھیک ہو جاتی ہے بلکل تو کوئی بھی نقصان ہو اس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی ریکاوری ہو سکتی ہے لیکن وقت کی کوئی تلافی نہیں ہے وقت تو جو ملتا ہے ایک بار ہی ملتا ہے ہم لوگ عمر میں جس کی بھی جو عمر ہے زندگی کے جتنے سال گزار چکے ہیں وہ گزر گئے وہ اب دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں اب جو آگے وقت آ رہا ہے وہ الگ وقت ہے اور اس کے الگ کام ہیں اگر ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں اس کا کام نہیں کیا تو اگلا زمانہ اپنے ساتھ دوسرے کام لے کر آ رہا ہے وہ پچھلے کاموں کے کرنے کی فرصت نہیں دے گا اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ وقت کی قدر کا مزاج بنائیں میں بہت سے جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں زیادہ تر یہ عیب پائے جاتا ہے یہ بیماری ہے ہماری مشترک بیماری ہے کہ ہم لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں ہر لائن کے لوگ ہر لائن کے لوگ اس کو ذرا سا میں سمجھانے کے لئے کہوں کہ ایک تو ہر آدمی کے وہ کام ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جن کا تعلق اس کی فرائض سے واجبات سے عبادات سے بھئی نماز پڑھنی ہے ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے زکاة دینی ہے حج کرنا ہے جو جو فرائض ہیں جو ذمہ داریاں ہیں روزانہ کے جو کام ہیں ان میں سر فہرست نماز ہے اور نماز کے علاوہ اور جو چیزیں اس کو اللہ توفیق دے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے وہ درود شریف پڑھے وہ استغفار پڑھے یہ جو کام ہیں عبادات کے یہ تو ہر آدمی کے کرنے کے ہو گئے اس کے بعد دو کام اور آدمی کے ذمہ آتے ہیں ایک تو دوسرے انسانوں کی خدمت کے تعلق سے کوئی کام ہو بھئی کوئی بیمار ہے اس کے عادت کرنی ہے کوئی اور مہمان آگیا اس کے ساتھ اس کا اکرام کرنا ہے بہت سارے اس طرح کے کام ہیں جو دوسرے بندوں کے لئے ہیں لیکن ان دونوں کاموں سے زیادہ وقت ایک تیسرا کام لیتا ہے اور وہ ہوتا ہے آدمی کے روزگار کا کام کسی کا روزگار کھیتی میں ہے کسی کا دکان میں ہے کسی کا مطلب ڈاکٹری میں ہے کسی کا پڑھانے میں ہے کسی کا اور کسی کام میں ہے روزگار اس میں اس کا وقت لگتا ہے ان باتوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ حساب لگائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگوں میں اکثر لوگ ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں جس کا جو کام ہے وہ اس کام کو زیادہ کرے کم کیوں کر رہا ہے وہ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کسی چیز کا کاریگر ہے وہ اس کو پانچ چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے اس میں لگا رہا ہے اگر وہ تھک گیا اور تھکن دور کرنے کے لئے آرام کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے وہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے وہ کام میں لگ رہا ہے ایک آدمی پڑھاتا ہے وہ چھے گھنٹے پڑھانے کا کام کرتا ہے اس کے بعد وہ تھک گیا آرام کر رہا ہے گھر کے کام کر رہا ہے یہ سب جائز بات ہے لیکن سوچئے ذرا ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک بڑی تعداد زیادہ بڑی تعداد کیا ایسی نہیں ہے جو شام کو روزانہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے یوں ہی گفشپ میں گزار دیتی ہو ہر لائن کے اکثر ہے نا کھیتی کرنے والے شام کو تین چار گھنٹے گزار دیں گے فیکٹری میں کام کرنے والے تین چار گھنٹے گزار دیں گے اسکول میں پڑھنے والے پڑھانے والے جو بھی جس لائن کا آدمی ہے آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں اپنی لائن والوں کو بخش رہا ہوں ہم لوگوں کبھی ایسی حال ہے جب بیٹھ جائیں گے وقت ضائع کریں گے باتیں کریں گے یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے ہوتلوں میں بیٹھ کر چوپالوں میں بیٹھ کر بیٹھکوں میں بیٹھ کر جب پانس سات آدمی جمع ہو جاتے ہیں سوچیے ذرا ایمانداری سے ہر جگہ ہیں یہ بیٹھکیں اور دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے تو کوئی خاص بات ہے یوں نہیں بیٹھنا ان میں کیا ہوتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں دین کا یا دنیا کا ان میں کیا فائدہ ہوتا ہے اچھا ایک فائدہ ہو سکتا ہے مگر اس کے لئے دو تین گھنٹوں کی ضرورت نہیں وہ فائدہ وہی ہے تفریق بھئی ہم کام کر کے تھک گئے ہیں کچھ باتیں اب آپ کے ساتھ کر لیں تو کیا حرج ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ نیت بھی تو نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں یہ نیت نہیں ہے بس ویسی بیٹھتے ہیں عادتاً بیٹھتے ہیں اور اس کے لئے تو ایک گھنٹہ کافی تھا آدھا گھنٹہ کافی تھا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اور ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو رات کے ایک بجے اور دو بجے تک باہر وقت گزار رہی ہے یہ وقت کہاں جا رہا ہے صرف نقصان ہو رہا ہے مسلمان کا ٹائم ٹیبل تو یہ تھا ہی نہیں مسلمان رات کو جلدی سوئے صبح کو جلدی اٹھے اور اپنے کام کرے اور پھر دیکھیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن بالکل الٹا ہو رہا ہے معاملہ عجیب و غریب بات ہے اس موضوع پر بھی اگر بات کی جائے تو ایک لمبی بات ہوگی کہ مسلمانوں میں عام رواج ہو رہا ہے رات کو دیر تک جاگنے کا اور صبح کو دیر سے اٹھنے کا یہاں تک ہو رہا ہے کہ جو نمازی بھی ہیں وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں صبح کو یہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اور دوسروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح کو ازان سے پہلے سڑک پہ سیکڑو آدمی نظر آتے ہیں ہمارے محلوں میں سناٹہ ہوتا ہے اور دوسروں کے محلے میں جاگتے ہوئے ہوتے ہیں لوگ شاید میں نے کبھی سنایا ہو رمضان کے مہینے میں غالباً ہمارے یہاں بجنور کی بات ہے شہر کی ہمارے جو عزیز ہیں وہاں پر انہوں نے بتایا کہ وہ جو کورا اٹھانے والا آتا تھا منیسپلٹی کی طرف سے وہ دس گیارہ بجے آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی دیر سے کیوں آتا ہے صبح کو آیا کرو یہ کورا اٹھانے کا وقت ہے اتنی دیر رکھا رہتا ہے کورا تو اس نے کہا کہ مسلمانوں میں پہلے آدمی ہو تم جس نے جلدی آنے کیلئے کہا ہے ورنہ ہم تو ادھر سے اٹھاتے ہیں پہلے وہ لوگ کہتے ہیں جلدی آنے کو مسلمانوں کیا تو اگر سات آٹھ بڑے چلے جاؤ تو وہ کہے کہ اب ہی کو آگئے دس گیارہ بجائے تھے یہ واقعہ ہے بالکل کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان کو صبح کا وقت بتایا گیا تھا برکت کا اس میں مسلمان پڑا سو رہا ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی خیر یہ موضوع لمبا ہو جائے گا مجھے تو واپس یہ کہنا ہے کہ فرصت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کام کرنے کا موقع اگر اللہ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لے آدمی آپ بس اب میں آپ بات ختم کروں آپ ایک مثال ذہن میں رکھیں دنیا کے اندر ایک جیسے ہی تقریباً سب آدمی ہوتے ہیں ایک لائن کے لوگ مثلاً اسکول کالیج میں پڑھ کے نکلے مدرسے میں پڑھ کے نکلے یا کوئی کام سیکھ کے نکلے سو آدمی ہزار آدمی دس بیس برس کے بعد ان میں سے دس پانچ نظر آتے ہیں اور ہزار آٹھ سو ننانوے نو سو ننوے غائب ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے کیوں وہ وہ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے اپنے وقت کو کام میں لگایا ہے وہ ترقی کر جاتے ہیں اور جو سارا وقت کام میں نہیں لگاتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں ہمیں بہت گویا باشعور ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کا استعمال صحیح کاموں میں کریں اور خوب کریں وصول کریں اپنے جسم کو جتنا زیادہ ہو سکے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ محنت کرنے سے خراب نہیں ہوتا جسم اچھا رہتا ہے کم محنت کرنے سے خراب ہوتا ہے قاہل رہنے سے خراب ہوتا ہے اور دماغ کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کسی سائنسدہ نے لکھا ہے اکثر لوگ دماغ کا صرف بیس فیصد حصہ استعمال کرتے ہیں اکثر لوگ باقی ایسی فیصد ایسی بیچارہ چلا جاتا ہے قبر میں ساتھ بغیر استعمال کے اللہ نے اتنی بڑی چیز دماغ دی ہے اس کا استعمال بسمانی صلاحیتیں ہوں ان کا استعمال آدمی زیادہ سے زیادہ کرے اپنی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کے لیے اور فرصت اور وقت کا استعمال کرے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا فی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمتا انک انت الوحاب ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آعین واجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ ہمیں سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ صحت اور فراغ کی نعمتوں کی قدر نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو صحت بھی دے دیجئے اور صحت سے دین و دنیا کا فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دے دیجئے اے اللہ ہم میں ہمارے گھر والوں میں متعلقین میں رشتداروں میں اے اللہ مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفاہ اتا فرما دیجئے اے اللہ معذوری سے مجبوری سے موزی اور تکلیف دے بیماریوں سے گندی بیماریوں سے لمبی بیماریوں سے اے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی متعلقین کی اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اچانک موت سے اچانک اپنی پکڑ کے آنے سے اللہ حفاظت فرمائیے اے اللہ اپنی پکڑ سے ہر حال میں حفاظت فرمائیے اے اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قدر نصیب فرمائیے اور اے اللہ نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ نعمت ملنے کے بعد اس کا چلے جانا بڑا تکلیف دے ہوتا ہے اے رب آپ نے ہم سب کو جو جو نعمتیں عطا کی ہیں اے اللہ ہر نعمت کی ہمیں قدر بھی نصیب فرمائیے اور کوئی نعمت ہم سے کبھی واپس مت لیجئے اے اللہ آپ نے ایمان دیا آپ نے قرآن دیا آپ نے ہدایت دی آپ نے گھر والے دیئے آپ نے رزق دیا اے اللہ آپ نے عزت دی اے اللہ آپ نے علم دیا اے اللہ یہ نعمتیں آپ نے سب بے مانگے دی ہیں ان میں سے ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کو نہ ملے اس کی زندگی عجیرن ہوتی ہے اے اللہ آپ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اے اللہ یہ نعمتیں اب ہم سے کبھی واپس مت لیجئے گا اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھنا اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھنا اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھنا معذوری مجبوری سے بچائے رکھنا اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھنا اے اللہ علم آنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھنا اے اللہ اس امت کے ہر پر ہم فرما دیجئے اللہ اس امت کے ہر ہر فرد کے ایمان و عمل کی عزت و عبرو کی جان و مال کی گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے مزبان اللہ ان کی عمر میں اور ان کے بچوں میں اولادوں میں متعلقین میں رزق میں صحت میں دین میں برکت اطاف فرمائیے اللہ ان کے سامنے جو مسائل ہوں ان کو آسانی سے حل فرما دیجئے اور ہر شر سے محفوظ رکھئے اللہ ان کی اور ہم سب کی ہماری اولادوں کے سلسلے میں جو تمنایں ہوں اللہ وہ پوری فرما دیجئے اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے ہماری اولادوں کو ہم سے اچھی زندگی عطا فرمائیے اللہ اپنی نعمتوں کی قدر نصیب فرمائیے اللہ یہ آپ کے بندے جو جمع ہوئے ہیں اللہ ایک گناہگار کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اللہ میرے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے اور اگر کوئی خیر ہے تو وہ عطا فرما دیجئے ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر عطا فرمائیے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو مبارک فرمائیے اللہ اس گھر پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے اس پورے شہر پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ حاضرین میں سے ہر ایک کے دل پر رحمت کی خاص نظر ڈال دیجئے اللہ ہم سب کی جائز تمنایں پوری کر دیجئے ہمارے کام بنا دیجئے کام بگڑنے سے ہمیں بچائے رکھئے اللہ برے انجام سے ہمیں بچائے رکھئے اللہ ہر حال میں خیر اور توفیق و مدد ہمارے شامل حال رکھئے اور اللہ اپنی مدد توفیق سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں محروم نہ ہونے دیجئے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں عطا فرما دیجئے ہم سے محبت رکھنے والوں کے حق میں ہمارے رشتہ داروں اور متعلقین کے حق میں گھر والوں کے حق میں سارے مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لیجئے اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاةً تنجینا بہا من جميع الاحوال والعافات وتقضیلنا بہا جميع الحاجات وتطاہرنا بہا من جميع السیئات وترفعنا بہا عندکا اعلت درجات وتبلغنا بہا اقسل غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علا کل شئین قدیر اے اللہ یہ جو بیماری آج کل چل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سے خیر کے کام رک رہے ہیں یہاں تک کہ عمرہ بھی رکا ہوا ہے اے اللہ اپنے فضل سے اس وائرس پر اے اللہ اس کا خاتمہ کر دیجئے اور اس سے ساری دنیا کو محفوظ فرما دیجئے اور حرمین شریفن کو اللہ پہلے سے زیادہ آباد فرما دیجئے اور ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو متعلقین کو وہاں کی بار بار آفیت کے ساتھ حاضری مقبول حاضری نصیب فرمائیے ربنا تقبل من نائرنکا انت السمیع العلیم و تب علی نائرنکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقی سیدنا محمد معالی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ